آل باؤٹ گارننگ میں خوش شامدید نیازبو اس کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن اس کا صحیح نام نیازبو ہی ہے یہ صدا بہار پودا ہے اس کے اوپر سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو تقریباً دسمبر تاکہ اس کے اوپر سیڈ بنتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس کے سیڈز بن گئے ہیں بلیک بلیک کلر کے اس کے سیڈز ہوتے ہیں ان کو آپ مارچ کے مہینے میں لگا کے گروہ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نیازبو شروع سے لگانا چاہتے ہیں پہلی دفعہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے بیج آپ لگائیں گے مارچ میں یہ کافی بڑا پودا ہے یہ زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے اس طرف کو گر گیا ہے یہ دیکھئے یہ ایک ہی پلانٹ ہے اس کی میں نے پروننگ کی تھی تو جس کی وجہ سے یہ کافی زیادہ بوشی بن گیا تھا اب جو اس کی سوہی شاخیں ہیں وہ میں کاٹ دوں گا تو یہ بہترین پھر سے یہاں سے گروہ کرے گا یہ دیکھئے اس کے فلارز اور یہ اس کے سیڈز ہیں یہ کالے کالے سے اس کے بیج ہیں تو اگر آپ اپنے گھر میں کوئی ایسا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں جس کے پاس سے آپ گزریں تو آپ کو میکٹی ہوئی خشبو آئے تو اس کے لیے کیا ہے کہ نیازبو جو ہے ایک بہترین پودا ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں یہ کنٹینرز میں پلاسٹک کے پورٹس میں بہت ہی آسانی کے ساتھ گروہ ہو جاتا ہے تو آپ اس سے ضرور لگائیے بہت ہی مہتتا ہوا آپ کو احساس ہوگا جب بھی آپ اس کے پاس سے گزریں گے بہت پیاری آپ کو خشبو آئے گی دوسرا اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ انٹی موسکیٹو ہے اگر آپ کے گھر میں لگا ہوگا تو مچھر نہیں آئیں گے زیادہ جس طرح لیوینڈر کا پلانٹ ہوتا ہے اس سے ملتی جلتی اس کی خشبو ہوتی ہے بہت ہی پیاری بھی میں ان کو اپنے ہاتھ سے اس طرح اس طرح لگا رہا ہوں کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ اس کی شاک کو اددائیں بہیں کر رہا ہوں تو میرے ہاتھوں میں اس کی جو خشبو ہے وہ راچ باس گئی ہے تو اس کے بارے میں کوئی خاص اس کی کیئر نہیں ہے سادہ بل مٹی میں آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پانی جب اس کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی تو اس کے جو پتے ہیں یہ اکثر ایسے مرزائے مرزائے سے ہو جاتے ہیں تابہ اس کو آپ فل وارٹنگ کر سکتے ہیں اگر سمین میں لگا ہو جس طرح کہ یہ لگا ہے تو اسے کوئی خاص زیادہ کیئر کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو لگائیں اور بھول جائیں وقت پڑھنے پر پانی دیتے رہیں اگر آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے تو آپ اس کی مٹی میں کوئی بھی اورگینک کمپوس کاؤ ڈنگ ورمی کمپوس پتوں کی خات کچن ویسٹ کمپوس جو بھی آپ کے پاس وہ آپ دے سکتے ہیں تو اس کی لوکیشن کے بارے میں بات کریں یا رکھنے کے بارے میں اس کو فل دوپ میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ہارڈی پلانٹ ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ ہر جگہ پر چل جائے گا اگر آپ کے پاس زیادہ دوپ نہیں آتی تو آپ خوشک جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں سوری سایہ دار جگہ پر بھی لگا سکتے ہیں تو یہ وہاں پر بھی چل جائے گا یہ دیکھئے اس کے سیٹس بن گئے ہیں اتنی زیادہ یہ میں یہاں سے پلٹ کر لیتا ہوں اور مارچ میں لگا لیتا ہوں بہت ہی پیارا پلانٹ ہے اگر آپ کے گھر کے باہر کچھ کیاری بنی ہوئی ہے تو وہاں پر ضرور لگائیے یہ وہاں پر بہت ہی پیاری سر سبس لک دے گا یا آپ کے گھر کے باہر کوئی گملہ پڑا ہے تو وہاں پر یہ ضرور لگائیے اگر آپ کو اس کے نیاز بو کے بارے میں کوئی بھی معلومات چاہیے ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا بہت شکریہ